موت کو کسرس سے یاد کرو ابن مازا کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کسرس سے یاد کرو لجت کو کاٹنے والی چیز موت ہے اور اس کو کسرس سے یاد کرو موت کو یاد کرنے والا اقل مندے موت کو یاد کرنے والا اقل مندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں یہ ابن المازہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رسولﷺ کے ساتھ میں تھا ایک آدمی آیا اور اللہ رسولﷺ کو سلام کیا کہ اللہ رسولﷺ السلام صلاح والکم اللہ رسولﷺ نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ رسول وسلم یہ بتائیے کہ مومینوں میں سب سے اقل مند کون ہیں یہ سب سے اچھا کون ہیں تو اللہ رسولﷺ نے انصار فرمایا کہ جس میں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھا سخص ہے پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول اللہ سلام مومینوں میں سب سے اقل مند کون ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومینوں میں سب سے اقل مند وہ ہے جو موت کو قسرس سے یاد کرتا ہو اور موت کو موت کی تیاری کرتا ہو تو سب سے اقل مند ہے اسی طرح تبرانی کی روایت ہے عبداللہ مین امار رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک آدمی آیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اقل مند کون ہے وہ دور اندیش کون ہے یعنی دور کی جو سوچنے والا کون ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کسرت سے یاد کرنے والا اور موت کو سب سے زیادہ تیاری کرنے والا یہ سب سے اقل مند آدمی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں عجت و شرف اسی کے لیے ہیں تو دنیا کے اندر کوئی عجت چاہتا ہے دنیا کے اندر کوئی سرف چاہتا ہے تو وہ موت کو کسرت سے یاد کرے یعنی اللہ کے رسول اللہ اس سے جوڑا تو دنیا کے اندر بھی اس کو کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی اس کو عجت ملتی ہے جیسے آپ دیکھیں کوئی آدمی متگی بریزگار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہر چیز کے اندر کوئی بھی اس سے پوچھ سیں تو وہ آخرت کے تعلق سے اس کے جوڑ کر دیکھتا ہے کہ ارے یہ کرے تو بھائی آخرت میں جواب دینا ہے بھائی یہ کر لیجئے ارے چھوڑو جانے دو آخرت میں جواب دینا ہے آخرت کو قصرص سے یاد کرتا ہے آخرت کے بارے میں بار بار جکر کرتا ہے تو لوگ اس کی عجت خود بخود کرتے ہیں کہ واقعی متقی پر ازگاہ ہے تقویہ گزارے یعنی ہر چیچ کو اس سے ریلیٹ کرتا ہے کس سے ریلیٹ کرتا ہے آخرت سے ریلیٹ کرتا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے تو اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کے اندر دنیا میں بھی وہ عجت کماتا ہے لوگ اس کی عجت کرتے ہیں اور آخرت کے اندر فریشتے اور اسی طرح جوہے مومین اور اس طرح اللہ اس کی عجت کرے گا اور آخرت نے اس کو شرف جو بخشے گا اس طرح موت کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے موت کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے اب ترگیب اب تحریب کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی عبادت کا ذکر کیا اور اس کی ریاضت کے بارے میں بتایا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ موت کو کتنا یاد کرتا تھا یعنی موت کا ذکر کیا کرتا تھا یا نہیں موت کو قسرت سے یاد کرتا تھا یا نہیں یا موت کے بارے میں تمہیں بارمار تذکرہ کرتا تھا یا نہیں تو جو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے میرے سامنے کبھی موت کا ذکر کیا ہو تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص عبادت کے اس درجے پہ نہیں پہنچا جس کا تم اس کے بارے میں ریاضت کا ذکر کرنے ہو یعنی اس کے درجے تک نہیں پہنچا یعنی کہ موت کو یاد کرنے والا تو وہ عبادت میں شمار کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو موت کو کسرس سے یاد کرتا ہے موت کے بارے میں بار بار جکر کرتا ہے تو یعنی کہ وہ عبادت کرتا ہے یعنی یہ بھی عبادت ہے تو موت کو یاد کرنا بھی عبادت ہے اسی طرح تبرانی کی روایت ہے سہل ونساہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے صحابہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے باتشیت کر رہے تھے اور ایک آدمی مر گیا اس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے اس کی تعریف کرنے اس کی جو عبادت کے ذکر کرنے وہ اسی عبادت کیا کرتا تھا وہ ایسی عبادت کرتا تھا اتنا وہ نماز پڑھا کرتا تھا یہ ساری عبادتوں کا ذکر کر رہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے سنتے رہے وہ خاموش رہے جب صحابہ بات ختم کر چکے اور اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارا جو ساتھی جس کی تم ذکر کر رہے ہو جس کے تم تعریف کر رہے ہو جس کی عبادت کے بارے میں تم بات کر رہے ہو کیا وہ موت کو کسرت سے یاد کرتا تھا کیا کرتا تھا صحابہ نہیں کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم ہم نے تو نہیں سنا کہ کبھی اس کے تعلق سے کہ وہ موت کو یاد کرتا ہو تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عبادت کے اس درجے پر نہیں پہنچا جس درجے پر تم پہنچے ہو یعنی دیکھئے یہاں پر بھی عبادت کہ عبادت کے درجے پر کیوں موت کو کسرت سے یاد کرنا بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنی موت کو یاد کرے جہاں وہ اس کو حرام علال کا تمیج اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کو معلوم نہیں پڑھ رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے لیکن اس میں شخ ہے چھوڑ دے کیوں آخرت میں جواب دینا ہے تو موت کو یاد کرتا ہے تو یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے